ایک حقیقت یہ بھی ہے جائنٹ فیملی سسٹم میں ایک بندہ ہمیشہ پیستا ہے ہمیشہ بلیک میل ہوتا ہے اور وہ بندہ ہوتا ہے کماو پتر وہ بندہ ہوتا ہے سب سے زیادہ ذمہ دار اور وہ ہوتا ہے درد دل رکھنے والا اور وہ بندہ ہوتا ہے آئیڈیالسٹ یعنی خوابوں کی دنیا میں رہنے والا سب کو سیٹ کروانے کی خواب دیکھنے والا اور وہ بندہ آخر میں اکیلا ہوتا ہے اس کی اپنی فیملی بکھر چکی ہوتی ہے اور جن کے لیے ساری زندگی قربانیاں دیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے عورت دماغ والوں کے لیے مکار اور احساس والوں کے لیے شہکار ہوتی ہے عورت کے بارے میں گندی رائے ہمیشہ دماغ والے ہی قائم کرتے ہیں احساس والے تو عورت کو اللہ کا بہترین تحفہ سمجھتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت دماغ سے نہیں احساس سے سمجھ میں آتی ہے بچپن میں ایک بال کو خریدنے کے لیے گیارہ دوست مل کر پیسے اکٹھے کرتے تھے اب ایک دوست پیسے دے سکتا ہے مگر وہ گیارہ دوست اکٹھے کرنا مشکل ہے اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اس سے پیار اور محبت سے پیش آئیں گے تو وہ کھل کر گلاب بن جائے گی جس سے آپ کا پورا گھر مہکے گا اور اگر آپ اس کو ذر خرید غلام سمجھیں گے تو وہ مرجھا جائے گی جس سے پورا گھر بے رونک ہو جائے گا ایک مرد کی اپنی ذاتی بہت سی ضرورت نہیں ہوتی وہ مناسب سا بھی کمالے تو گزارا کر سکتا ہے مگر جب وہ شوہر بنتا ہے تو ذمہ داری آ جاتی ہے وہ اپنے لیے نہیں بیوی بچوں کے لیے زمانے کی خاک چھانتا ہے لہٰذا اپنے شوہر کی قدر کریں وہ واقعی لائق قدر ہے عورت توجہ مانگتی ہے اور مرد ذہنی سکون جہاں بھی ان دونوں کو یہ دو چیزیں ملیں گی یہ دونوں وہیں کے ہو کر رہ جائیں گے کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے یہ بیویاں بڑی عجیب ہوتی ہیں یہ قامت پر مکمل اعتبار کرتی ہیں آدھا نہیں یہ مکمل محبت کرتی ہیں ادھوری نہیں ان کے ہاں دوسری محبت کا تصور نہیں ہوتا مرد بیوی کی محبت کے ساتھ ساتھ دوسری محبت بھی کر لیتے ہیں بیوی بہت نازک مزاج ہوتی ہے اس کا احساس بہت کومل ہوتا ہے ان کی اداؤں کے ہزار رنگ ہیں جیسے ہی شدید غصے میں ہوتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی مرد کے دکھ بے زبان ہوتے ہیں وہ تو چار دوستوں میں بیٹھ کے رو بھی نہیں سکتا اپنے درد کا بھی پردہ رکھتا ہے مرد کے دکھ بے زبان ہوتے ہیں